موسیقی چینل پر نشر کیا گیا تھا نبی کا کمار کے خلاف مہاراشتہ مغریب انگال دہلی اور جمع کشمیر میں کیسس درچ کرائے گئے تھے اس نے تمام کیسس کو کالا دم کر دینے یا انہیں یک جا کرتے ہوئے ایک ریاست میں منتقل کرنے کے گزارش کی تھی سپریم گوٹ نے قبل ازین اپور شرمہ کے معاصل درقواست پر ایک نوٹس جاری کی تھی جس کے خلاف غشتہ خانہ تفسروں کے سلسلے میں ملک کے مختلف حصوں میں ایف آئی آرز درچ کرائی گئی تھی کانگریس خیال راہل گاندی نے کہا کہ ملک بے روزگاری کی وبا سے نمٹ رہا ہے کروڑوں خانداروں کے پاس مستحقی معامدنی کے کوئی ذرائع نہیں ہے لیکن حکومت ایک گھمنڈی راجہ کی تصویر چمکانے پر کئی بلین روپے قرچ کر رہی ہے مہنگئی کے مسئلے پر لوگ سبا میں بحث شروع ہونے کے ایک دن بعد ہندی میں فیس بک پوسٹ میں راہل گاندی نے کہا کہ کانگریس نے پارلیمنٹ کے جاریہ مونسون اجلاس میں حکومت سے عوام کے سوالات کا جواب مانگنے کی کوشش کی لیکن ہر کسی نے دیکھا کہ کس طرح اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کو موتل کیا گیا اور اجلاس ملتوی ہوتے رہیں کل جب بحث شروع ہوئی تو حکومت نے واضح طور پر کہہ دیا کہ مہنگئی جیسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ملک عوام کے نام طویل پوسٹ میں سابق صدر کانگریس نے کہا کہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے کانگریس آپ کی آواز ہے اور آپ کانگریس کی طاقت ہے اتراکھن ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اتراکھن کے خصوصی موقف کو مدنظر رکھتے ہوئے اور ریاست کی آبادی کے بڑے حصے کی جانب سے دریائے گنگا سے وابستہ تخدس کے تحفظ کے خاطر دریائے کے کنارے کے پانچ سو میٹر کے حدود میں قائم گوشت کی دکانات پر پابندی آیت کرنا دستوری اسکیم کے مطابق ہے جسٹس سنجے کمار مشنا نے گوشت کی دکانات کو لائسنس جاری کرنے سے زلہ پنچائد کے انکار کے فیصلے کو برخرار رکھا اور کہا کہ اس علاقے کے احاتے میں گوشت کی فروخت پر پابندی دستوری ہن کی اسکیم کے مطابق ہے عدالت میں جلہ مینشٹریٹ کے فیصلے کے خلاف ایک درخواست کی سماعت ہو رہی تھی جس کے ذریعے درخواست گزار کو نو آبجیکشن سیٹیفیکٹ دینے سے انکار کر دیا گیا تھا جو دریائے گنگا کے کنارے کے ایک سو پانچ میٹر کے احاتے کے اندر واقع مٹن شاپ چلاتا تھا درخواست گزار نے دعویٰ کیا کہ وہ دوہزار چھے سے دکان چلا رہا ہے لیکن دوہزار سولہ میں اسے اترکاشی کی زلہ پنچائد سے ایک نوٹس محصول ہوئی کہ وہ اندرون سات دن اپنی دکان منتخل کر دے کیوں گے اس کی وجہ سے چند خوانین کی خلاف فرضی ہو رہی ہے جن کے تحت دریائے کے کنارے پانچ سو میٹر کے ہاتھے کے اندر گوشت کی دکانات پر امتنا آئیت کی گئی ہے یہ استردال کیا گیا کہ دوہزار سولہ میں فٹ سیفٹی اینڈ سٹینڈرز ایکٹ وضع کی جانے کے بعد زلہ پنچائد کا دائرہ اختیار ختم ہو گیا ہے اور اسے درخواست گزار کی دکان کے لیے لائسنس جاری کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں رہا درخواست گزار نے زلہ مینشٹیٹ کے حکم کو کالا دم کرنے اور یہ ہدایت جاری کرنے کی گزارش کی تھی ایف ایس ایس ایکٹ دوہزار چھے کا زلہ پنچائد کی جانب سے جاری کردہ خوانین کا کوئی اثر نہیں پڑے گا مہارشہ میں ایک طرف انفوس میں ڈیریکٹریٹ گرفتر شدہ شفصینہ لیڈر سنجر آوت سے پترہ والا چال رہی ڈیولیپنٹ پروجیکٹ میں موینہ منی لانڈنگ سے متعلق جاننے کی کوشش کر رہی ہے وہیں دوسری طرف ایجنسی ذرائع کے مطابق اس نے شہر کے دو مقامات پر سرچ آپریشن کیا ہے اور یہاں سے بھی کئی اہم ثبوت حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے یہ اطلاعات بھی ہیں کہ سنجر آوت کے چند اور قریبی افراد کو سمن جاری کیا گیا ہے ادھر یہ اطلاعات ہے کہ سنجر آوت ایجنسی سے پوچھتاج میں تعاویٰ نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ اکثر سوالوں کا نفی میں جواب دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ایجنسی ان سے پوچھتاج کے لیے مزید ثبوت اکھٹا کر رہی ہے اسی درمیان ایجنسی کی دو الگ الگ ٹیم نے گوڑے گاؤں اور سانٹا کروز میں واقعی ریال اسٹیٹ کے دفاتیر پر سرچ آپریشن کیا جن ریال اسٹیٹ کے دفاتیر پر سرچ آپریشن کیا ہے وہ سنجر آوت سے باوستہ بتائے جا رہے ہیں لیکن ایجنسی نے یہ دفاتیر گوڑے گاؤں اور سانٹا کروز میں کن مقامات پر واقعی سے واضح نہیں کیا ہے شہریت ترمیمی خانون کا جن جو بوٹل میں بند کر دیا گیا تھا وزیر داخلہ عمیر شاہ اسے ایک مرتبہ پھر آزاد کرنے کو بے خرار ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں جیسے ہی کوئیٹ ٹی کا کاری کا تیسرا مرحلہ ختم ہوگا ملک میں سی اے نافذ کر دیا جائے گا وزیر داخلہ عمیر شاہر نے اپریل سے کوئیٹ ٹی کا کاری کا تیسرا مرحلہ شروع کیا ہے جو تقریباً نو ماہ تک جاری رہنے کا امکان ہے اس کے بعد ہی حکومت سی اے کے تعلق سے کوئی خدم اٹھائے گی وزیر داخلہ عمیر شاہر نے مغریب بنگال میں اپوزیشن لیڈر سویندہ ادھیکاری سے ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا اور کہا کہ مغریب بنگال میں سی اے کے نفاظ کا سب سے زیادہ فائدہ ہونے کی امید ہے عمیر شاہر کے مطابق سی اے مرکزی حکومت کا ڈرم پروجیکٹ ہے جسے نافذ کرنا نہایت ضروری ہے اس کی مدد سے ہم اپنے پڑوسی ممالک کی تمام اخلیتوں کی مدد کر سکیں گے کوئیٹ کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی ہے لیکن ہم اپنے مقصد سے پیچھے نہیں اٹھیں گے ریاستہ کرناٹک میں ہجاب اور پابندی کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع ہوئی طالبات کو اب تک انصاف نہیں ملا ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں اس معاملے کی سماعت نہیں ہوئی ہے اب چیف جسٹس انویر امنا نے واضح کیا ہے کہ وہ جلد ہی اس تعلق سے بینچ بنائیں گے جو کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی پیٹیشنوں پر سنوائی کرے گی واضح کے چیف جسٹس نے اس سے قبل بھی کہا تھا کہ وہ بینچ بنائیں گے لیکن کچھ ججوں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بینچ نہیں بنائی جا سکی تھی لیکن اب چیف جسٹس نے کہا کہ وہ جلد ہی بینچ بنا دیں گے حالانکہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس معاملے کی سماعت سپریم کورٹ میں کب ہوگی لیکن امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی سماعت ہو سکتی ہے کانگریس کی صدر سونیا گانڈی اور راہل گانڈی سے پوچھ گچھ کے بعد ایڈی نے نیشنل ہیرال کے دفاتیر سمیں تقریباً دس مقامات پر چھاپیں مارے واضح کے اس سے قبل ایڈی نے راہل اور سونیا گانڈی سے نیشنل ہیرال معاملے میں پوچھ گچھ کی تھی اس کو سیاسی انتقام خرار دیتے ہوئے کانگریس کے لیڈروں اور کارکنوں نے ملک بھر میں اتجاج اور مظاہرے کیے تھے ایڈی نے حالیہ دنوں میں کانگریس صدر سونیا گانڈی سے تین دن تک پوچھ گچھ کی نیشنل ہیرال کے دفاتیر سمیں دیگر مقامات پر ایڈی کے چھاپے پر کانگریس نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مضمت کی اور کہا ہے کہ اس طرح کی انتقامی سیاست سے کانگریس کو خاموش نہیں کرایا جا سکتا ہے ایڈی کے چھاپے کے بعد اس پر ردی ملک کا اظہار کرتے ہوئے کانگریس کے سینئر لیڈر جیرام رمیش نے کہا کہ ہندوستان کی اہم اپوزیشن پارٹی کانگریس پر حملے جاری رکھتے ہوئے بہدر شاہ زفر مارک پر واقع نیشنل ہیرال کے دفتر میں چھاپا مارا گیا ہم موڈی حکومت کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو انتقام کی سیاست کا نشانہ بنایا جانے کی شدید مضمت کرتے ہیں اخوہ امتدہ نے خبردار کیا ہے کہ غلط فہمی سے دنیا کو نیوکلیر تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نیوکلیر ادم پھیلا و مہائدہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی دارے کے سیکریٹری جنرل آئنٹینیو گیٹرز نے اندبا دیا کہ دنیا کو نیوکلیر ہتھیاروں کے اتنے زیادہ قطرے کا سامنا سرد جنگ کے بعد پہلی بار ہوا ہے مشرق حصتہ میں کشیدگی اور یوکیرین پر روس کے حملے سے اندر شاہی کے حالات مزید بگر سکتے ہیں ان کے مطابق آج انسانیت ایک غلط فہمی ہے غلط تخمینے سے نیوکلیر تباہی کا شکار ہو سکتی ہے تلنگانہ کے وزرالہ کے چند شکراؤں ملک کی آزادی کے پچھتر سالوں کی تکمیل یعنی پلائٹینم جبلی تقاریب کا عظیم و شان پیمانے پر انعقاد عمل میں لانے عہدہ داروں کو ہدایت دی ہے انہوں نے اسکولی طلبہ سرکاری ملازمین عہدہ داروں ایوامی نمائندوں تمام نوجوانوں اور سادہ تلگانہ سماج کو ان تقاریب میں جوشو خروش کے ساتھ حصہ لینے کی اپیل کی ہے چیف نشتر نے کہا کہ مفت ترنگا پرچم فراہم کیا جائے گا آسپرگتی بہون میں آزادی کی پلائٹینم جبلی تقاریب کے انعقاد کا جائزہ لینے کے لیے منعقید آلہ سطح اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیسی آر نے کہا کہ آٹھ تباویس اگرس پندرہ روزہ تقاریب منعقید کی جائیں گی پندرہ اگرس کو ملکی یوم آزادی کے موقع پر ہر مکان پر پوروکار انداز میں خوامی پرچم لہرائے جائے گا اس مقصد کے لیے نو اگرس سے بلدیا اور گرام پنچائتوں کے توصد سے عوام میں خوامی پرچم کی تقسیم عمل میں لائی جائے گی آٹھ تاریخ کو ہیدر آباد انٹرنیشنل کنونشن سنٹر میں یوم آزادی تقاریب کا آغاز کیا جائے گا اس افتتائی تقریب میں ریاستی بھدرہ آراکین پارلیمنٹ آراکین اسیملی و کانسل زلہ پریشت سدن نشین میرز سدن نشین بلدیا ایم پیس ازلا میں آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس عددار شرکت کریں گے چیف نشتر نے کہا کہ بس ٹینڈز ریل ویس ٹیشن ائرپورٹ اسٹار ہوتلز دواقانوں شاپنگ مالز اور ہر اہم مقام پر قومی پرچم لہرائے جائے گا ان مقامات کو سجایا جائے گا حضراباد کے نواحی علاقے شمشاباد میں واقع گرین ایمینی کالونی میں مجید قواجہ محمود کو منسپلٹی عدداروں نے پولیس کی بھاری جمعیت کے ساتھ تقریباً رات تین بجے مکمل شہید کر دیا مقامی مکینوں نے بتایا کہ آجی رات کو پولیس ملازمین کی بھاری جمعیت اور منسپلٹی عددار کالونی میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کے مکانوں کو باہر سے مقفل کر دیا اس دوران بڑکی سربراہی منخطہ کر دی گئی اپنی ناپاک حرکت کو انجام دیا جس میں مجید قواجہ محمود مکمل شہید ہو گئی مجید تعمیر ہو کر دو سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا تھا مجید میں پنجہ وقتہ نماز بھی ادا کی جاری تھی کالونی میں پارک کے مقام پر مجید غیر مجاز طور پر تعمیر کرنے کے نام پر یہ حرکت کی گئی ہے مقامی لیڈرز تاج بابا محمد عبدالشکور نے شہید مسجد پر اور دفتر منسپلٹی کے روبرو شدید احتجاج کیا مقامی مسلمانوں نے حکومت ٹی آر ایس کے خلاف زبردست نارے بازی کی انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت سیکلر کے نام پر ایک کے بعد ایک مسجد کو نشانہ بنا رہی ہے کبھی سڑک کی توسی کے نام پر تو کبھی غیر مجاز تعمیر کے نام پر احتجاجیوں کو مسجد کے خریب جانے کے اجازت بھی نہیں دی جا رہی تھی زہر کی نماز ادا کرنے آنے والے مسلیوں اور احتجاج میں شامیل افراد کو گرفتار کر کے پولیس ٹیشن منتقل کیا گیا ایم بی ٹی خیائد امجد اللہ خالد کانگریس لیڈر عثمان حمد خان و دیگر خیائدین نے شہیر ادرباد سے شمشاباد پہنچ کر مسجد کا معاینہ کیا لیکن افسوس مقامی ٹی آر ایس مسلم لیڈرز مسجد کا دورہ کرنے کی زہمت نہیں کی جس سے شمشاباد کے مسلمانوں نے غم و غصق اور ناراضگی کا اظہار کیا آئین ایس کے بمجیب ایم بی ٹی اور ایم آئی ایم خائدین نے سخت احتجاج کیا کانگریس کے باغی رکنے اسیمبلی کومنٹ ریڈی راج گوپال ریڈی نے آج کانگریس پارٹی اور اسیمبلی رکنیت سے استفقہ اعلان کر دیا کانگریس ہائی کمان نے ان کے مخالف پارٹی سرگنیوں پر پارٹی سے مصطفی ہو جانے کے لیے آج تک کیم حولت دی تھی بسورت دیگر انہیں کانگریس پارٹی سے محتل کر ذرن کا انتباہ دیا گیا تھا اپنی خیامگاہ پر ایک پرس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے راج گوپال ریڈی نے کانگریس پارٹی سے اپنی تیس سالہ وابستگی کو خیر آباد کہتے ہوئے مصطفی ہونے کا اعلان کیا جہاں تک اسیمبلی کی رکنیت سے استفقہ سوال ہے راج گوپال ریڈی نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں اسپیکر اسیمبلی سے وقت طلب کریں گے اور ان سے ملاقات کرتے ہوئے اسیمبلی کی رکنیت سے استفقہ پیش کریں گے اس سوال پر کہ کیا وہ بی جے پی میں شامل ہوں گے کومٹ ریڈی نے کہا وہ تلنگانہ کے بہتر مستقبل اور چارک اور ایوام کی ترقی وہ خوشحالی کے لیے جس پارٹی کے پاس بھی لائیا حمل ہوگا اس پارٹی میں شامل ہوں گے مانگوارہ اسیمبلی حلقے سے نمائندگی کر رہے ہیں راج گوپال ریڈی سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنے حلقے میں ضمنی انتخابات کا سامنا کریں گے انہوں نے کہا کہ اس اسیمبلی حلقے سے ایوام نے مجھے منتقیب کیا ہے واضح رہے کہ راج گوپال ریڈی ایک مرتبہ رکن پارلیمنٹ ایک مرتبہ رکن خانونساز کانسل منتقیب ہو چکے اور پہلی مرتبہ اسیمبلی رکن کی حیثیت سے منتقیب ہوئے تھے حلقے کے ایوام ان کے کانگرس سے استفقی وجوہ سمجھ رہے ہیں حضیر آفزائش مومی شیانٹی سری نوازیادف نے کہا کہ پولیس کمان کنٹرول سینٹر کی عمارت ملک کے لیے ایک انمول توفہ ہے منگل کو ریاستی بدرات سری نوازیادف محمد علی نے پولیس ہاؤزنگ کارپوریشن کے چیئرمن کے دامدر گپتہ ڈی جی پی مہندر ریڈی ارکان اسیمبلی ڈی ناغیندر ایم گوپینات میر جی ایچ ایم سی ویجی لکشمی ڈیپٹی میر ایم شری لطا ہیدراباد کے کمیشنر پولیسی آنند کے ہمراہ نہیں تعمیر شدہ عمارت کا دورہ کیا بعد ازا میڈیا سے بات کرتے ہوئے سری نوازیادف نے کہا کہ کمان کنٹرول سینٹر کی عمارت کو تقریباً چھس سو کار روپے کی لاغت سے جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے وزیرالہ تلگانہ کے چند شکرہ چار اگس کو اس کا افتحادہ کریں گے کمان کنٹرول سینٹر کی عمارت ملک میں کہیں اور نہیں ہے اس کی تعمیر میں جرمنی ہسٹیلیا اور سنگاپور جیسے ممالک میں دستیاب ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا ہے مسلم طلبہ کو سیویل سرویسز کے امتحانات میں بھی شرکت کرنی چاہیے اس کے علاوہ خانون اور جنرلزم کورسز میں بھی داخلہ لینا چاہیے کیونکہ اس وقت مسلم ایڈوکیٹس اور جنرلیسٹ کی بہت کمی ہے اور اس وقت خوم کو ان کی ضرورت ہے اچھے وکیل اور صحافی اپنے قوم کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں ان کا دفاع بھی اور دیگر برادران وطن کے شکوک و شباد بد گمانیوں غلط فہمیوں کو دور کر سکتے ہیں ان خیالات کا اظہار ایک ایک خان نے کیا وہ یکو مگر اس کی شام اسے سی اور ٹوس دوہزار باویس کے اسٹیٹ ٹاپرز حفاظ اکرام کے ازاز میں منقضہ تہنیتی تخریب سے مخاطب تھے انہوں نے کہا کہ حفاظ اکرام میں غیر معاملی صلاحیت ہوتی ہے وہ قرآن کریم کو حفظ کر لیتے ہیں ان کے لئے ہر مضمون آسان ہو جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ ٹی آر ایس حکومت کی جانیت سے مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشی ترقی کے لئے اقدامات کیا جا رہے ہیں سرکاری ملازونتوں میں نمائندگی کے لئے اردو میڈیم کے طلبہ کو بھی موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ تقررات کے لئے مقررہ امتحان اردو میں لکھیں لیک بیو بنجرہ گارڈن بنجرہ ہیلز میں منقضہ اس متاثر کن تخریب میں انجنیم کمار آئی پی ایس اور ڈی جی پی اینٹی کرپشن بی شفی اللہ سیکریٹری ٹیمریس مولانا خالی صحف اللہ رحمانی سیکریٹری مسلم پرسنل لابورڈ جناب زہیر الدین علقاء مینجنگ ایڈیٹر سیاست ڈاکٹر عبدالخدیر بانی چیئرمن شاہین گروپ سید عمر جلیل کمیشنر انٹرمیڈیٹ ایڈیوکیشن اور دوسروں نے شرکت کی یہ پرگرام مجید حسن بالانگر اور شائننگ سٹارٹس ایڈیوکیشن اینڈ ریسرچ فانڈیشن کے زیر اتماع منقض ہوا جس کے تحت حفاظ کے لئے قائم کیے گئے اسکول سے گیارہ حفاظ اکرام نے ٹاس اور ایس سی دوہزار بائیس کے ٹاپ پانچ رینکرز میں شامل ہوئے اس موقع پر ٹرسٹیز نعیم الدین زہیر الدین موہی الدین شریف خلیل صلاع الدین شیخ اقبال محمد سیراد سید ابراہیم بھی موجود تھے مولانا خالد صحیف اللہ رحمانی نے طلبہ کے مظاہرے پر مصرط و تمانیت کا اظہار کیا مولانا محمد حسام الدین جعفر پاشا نے شمشاباد میں مجید خواجہ محمود کو کل رات اچانک شہید کیے جانے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعے کی شدید مضمت کی اور اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ وزرد اخلاح محمد محمد علیہ اور چیئرمن وغبورڈ مسیح اللہ کے عودوں پر فائد ہوتے ہوئے مجید کو شہید کر دینا انتہائی بدبختی کی بات ہے مولانا نے سوال کیا کہ آخر انہوں نے مجید کو منہدیم کرنے کی کاروائی کو اپنے ماں تہتین کو ہدایت دے کر رکوایا کیوں نہیں مولانا نے حیرت کا اظہار کیا کہ تلگانہ حکومت مسلمانوں کی دوست ہے یا دشمن ایسا ہم محسوس ہوتا ہے کہ صرف سیکولرزم کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کو بربات کیا جا رہا ہے چیفنشن نے مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں کی نہ ہی مسلمانوں کو میار تعلیم فراہم کی گئی اور نہ ہی ملازمتیں فراہم کی گئی مسلمانوں نے اس لیے حکمانہ پارٹی کا ساتھ دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے حقوق وہ مفادات کا تحفظ کریں گے مولانا جعفر پاشا نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ اس سلسلے کو نہیں روکیں گے تو انہیں نقصان اٹھانا پڑے گا تلگانہ کے زلہ ویخار آباد میں منگل کو پھر ایک مرتبہ بادل پھٹ پڑے اور تقریباً دو گھنٹوں تک موصلہ دار بارش کی وجہ سے کئی کالونیوں کے مکانات میں پانی داخل ہو گیا بارش کا اس سلسلہ دو پر تقریباً سارے بارہ بجے دن شروعا جو دو گھنٹوں تک جاری رہا اپنے پلی اور شیوہ ریڈی پیٹ ہیدر آباد مین روڈ جھیل میں تبدیل ہو گئی تھی جس کے بعد ٹرافیک کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا مومن پیٹ منڈل، پوڈور منڈل، بنتارم منڈل میں زبردست بارش بھی ایک اگر آباد ٹاؤن کی تقریباً تمام ندیاں اور نالوں میں پانی میں اضافہ ہو گیا کئی مقامات پر ٹرافیک کے عام دورت بھی روک دی گئی موصلہ داربادی سے کئی مقامات پر تیار فصلوں کو بھی نقصان پہنچا شمشاباد میں واقعے گرین ایوینن کالونی میں مجید قواجہ محمود کو رات دیرگے بلدی عدیداروں کی جانب سے شہید کر دینے کے بعد رکھنے پارلیمنٹ ہیدر آباد وہ صدر مجلی سہودی نویسی کی ہدایت پر مجلیسی کارکنوں نے دفتر کمیشنر بلدیار پر زبردست احتجاج کرتے ہوئے شہید کردہ مقام پر ہی مجید کی دوبارہ تعمیر کا مطالبہ کیا مقامی افراد نے بتایا کہ گرین ایوینن کالونی پندرہ اکر آرازی پر محیط ہے جس میں دوہزار سولہ کے دوران شمشاباد گرام پنچائے سے مناسب اجازت نامیہ حاصل کرنے کے بعد پلوٹس بنائے اور انہیں فروقت کیا گیا دو سو پچاس مربع گز آرازی مجید کے لئے مختص کی گئی تھی پانچ سو پلوٹس میں سے زیادہ تر پلوٹس مسلمانوں نے خریدے اور تعمیرات کا کام انجام دیا مجید کی شہادت کی اطلاع ملتے ہی راجندہ نگر حلق انچاج مجلس احتیاد المسلمین مرزا رحمت بیک نے مجید کا دورہ کیا اور منسپل آفیس میں زبردست احتجاج کرتے ہوئے منسپل کمیشنر محمد صابر علی کے خلاف نارے لگائے اور مجید کو دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا احتجاج میں شامل مجلسی کارپوریٹرز محمد مبین زفر خان امی خادر محمد نواز الدین محمد غوث کانسلر شادنگر کے علاوہ ابتدائی مجالیس کے صدور و مطمدین اور سرگرم کارکنان پولیس نے گرفتار کر لیا صدر مجلس کی ہدایت پر مرزا رحمت بیک قادری نے مجلسی کارپوریٹرز اور سرگرم مجلسی کارکنان کے ہمرا ڈی سی پی شمشابات جگدشور ریڈی آئی پی ایس سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس محمود کمیٹی کے زمین رضانان کے ہمرا منسپل کمیشنر صابر علی اور زیگر کے خلاف تحریری شکایت درش کرائی انہوں نے ڈی سی پی شمشابات سے مطالبہ کیا کہ پورا منفضہ کو مقدر کرنے کی کوشش کرنے والے عدداروں اور غیر سماجی آناسیر کے خلاف سخت کاروائی کی جانی چاہیے تو میں محمد اسلام حسین نواب سب سے اجازت طلب کرتا ہوں تو دیجئے اجازت اللہ تو یہ تھا آج کا قبر نامہ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں